پاکستان کے شاعروں میں اُبھرتا ہوا ایک خوبصورت سا ستارہ محترم جناب علی شاہ صاحب بھائی خوبصورت لبو لہجے کے مالک ماشاءاللہ ان کی ایک خوبصورت سی نظم آج آپ سب کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا میں تلگی سے بچ کے گزرتا تھا خود اپنے آپ میں رہتا تھا سر جکا کے میں چلتا تھا خوابوں کے قصے لکھتا تھا سپنوں کی باتیں کرتا تھا پھولوں کے خار بناتا تھا نغمے امن کے گاتا تھا میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا میں تلخی سے بچ کے گزرتا تھا میرے لفظوں میں مٹھاس بھی تھی امید بھی تھی آس بھی تھی میری سوچیں بھی رنگ رکھتی تھی کچھ سرک کچھ گلا بھی دکھتی تھی سیاہ رنگ سے ڈرتا تھا میں باتیں اجلی کرتا تھا میرے سنگی سارے سچے تھے میرے اپنے سارے اچھے تھے میرے اپنے سارے اچھے تھے میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا میں تلخی سے بچ کے گزرتا تھا میں ہر وقت ہستا رہتا تھا اوروں سے بھی یہ کہتا تھا خوشی سے بسر دن رات کرو اداسی کی نہ کوئی بات کرو وقت کی کوئی خبر نہ تھی وہ وقت مجھ پر ہستا تھا شاید وقت کی یہ سازش تھی میں اپنوں کو الزام کیوں دوں میں ٹوٹا ہوں میں بکھرا ہوں مگر اب آکے میں نکھرا ہوں میں دھیمے دھیمے لہجے کا شاعر تھا اب میں دھیمے لہجوں کا شاعر نہیں اب تلخی سے بھی بچ کر گزرتا نہیں میں آنسوں کو چھپانا سیکھ گیا اب میں باتیں بنانا بھی سیکھ گیا میں جو روتوں کو ہنسایا کرتا تھا اب ہستوں کو رولانا سیکھ گیا یہ دنیا ایک خانہ ازار سہی یہ بنا غلاق کے ہار سہی یہ گہری اندھیری گار سہی کسی اندیکھے کا وار سہی مجھے پرواہ نہیں اب اس دنیا کی اب میں دنیا کو چلانا سیکھ گیا میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا اب میں دھیمے لہجوں کا شاعر نہیں اب تلخی سے بھی پچ کر گزرتا نہیں اب جواب دیتا ہوں بڑھ چڑھ کر میں اب لحاظ بھی کسی کا کرتا نہیں ہاں میں اب بھی ہستا رہتا ہوں ہاں گموں سے اب بھی میں ڈڑتا رہتا نہیں اب چاہے مجھے بتہذیب کہو موپھٹ کہو یا بتتمیز کہو مجھے فرق کوئی بھی پڑھتا نہیں اب میں فکر کسی کی کرتا نہیں اب میں دھیمے لہجوں کا شاعر نہیں اب تلخی سے بھی پچ کر گزرتا نہیں میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا میں دھیمے لہجوں کا شاعر تھا شاعر تھا شاعر تھا موسیقی موسیقی موسیقی